سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ نمبر ٹو مطلب کے انتقال کے بعد منصب رفادہ اور منصب سکایہ کے متولی عبد المطلب بن گئے کیونکہ یہ حاشم کے بیٹے تھے اور اصل میں یہ انہی کا حق تھا عبد المطلب حاشم کی طرح بہت نیک اور سخی تھے وہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے مکہ والوں کو پانی کی بہت تکلیف تھی کیونکہ جب سے زمزم کا قوان بند ہوا تھا اس وقت سے مکہ میں کوئی قوان نہیں رہا تھا یہ قوان عبد المطلب کے زمانے سے سیکڑوں سال پہلے ہی بنی جرہم پات گئے تھے اور اب لوگ یہ بھی بھول گئے تھے کہ کبھی یہاں کوئی قوان بھی تھا ایک رات عبد المطلب نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو پکار پکار کر ان سے کہہ رہا ہے زمزم کا قوان کھود ڈالو عبد المطلب نے اس آدمی سے پوچھا زمزم کیا ہے اس نے بتایا کہ یہ ایک قوان ہے جو فولہ جگہ پر ہے اور صبح کو تمہیں اس جگہ ایک قوان ٹھونگے مارتا ہوا نظر آئے گا صبح ہوتے ہی عبد المطلب حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں سچ مچ ایک قوان زمین قرید رہا تھا اب عبد المطلب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ قوان ضرور کھو دیں گے مگر جب انہوں نے قریش سے اس کا ذکر کیا تو وہ خود بھی کھودنے پر تیار نہیں ہوئے اور عبد المطلب کو بھی منع کرنے لگے مگر عبد المطلب فیصلہ کر چکے تھے کہ یہ قوان ضرور کھو دنا ہے اس وقت تک عبد المطلب کے صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حارس تھا عبد المطلب کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ اگر میرے کئی بیٹے ہوتے تو آج مجھے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہوتی اسی لئے انہوں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ اگر تُو مجھے دس بیٹے دے دے جو بڑے ہو کر میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائیں تو میں ان میں سے ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حارس کے ساتھ زمزم کا قوان کھوٹ ڈالا اس قوے میں سونے کا کچھ سامان نکلا اس سے عبد المطلب نے کعبے کو سجایا ادھر انہوں نے زمزم کے پاس ایک خوز بنایا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس میں سے پانی لے لیا کریں خداوند کریم نے عبد المطلب کی دعا قبول فرمالی اور ان کو دس بیٹے عطا فرمائے جب سب بیٹے جوان ہو گئے تو عبد المطلب کو اپنی قسم پوری کرنے کا خیال آیا یعنی ایک بیٹے کو خدا تعالیٰ کے نام پر زبا کرنے کا عبد المطلب نے قسم پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سب بیٹوں کے نام کا قرآ ڈالا اس قرآ میں قربانی کے لیے عبداللہ کا نام آیا یہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور یہی عبداللہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے جناب عبداللہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت نیک اور سمجھدار تھے سارے قبیلے میں ان کی خوبصورتی کے چرچے تھے ہر گھرانہ ان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا اور ہر لڑکی ان کو اپنا شوہر بنانا چاہتی تھی مگر اچانک لوگوں کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب نے اپنے دس بیٹوں میں سے ایک کو قربان کرنے کی قسم کھائی تھی اور اب اس قربانی کے لیے عبداللہ کا نام آ گیا ہے جناب عبداللہ سے ہر شخص کو محبت تھی اور کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس طرح زبا کر دیے جائیں اس لئے لوگ آ کر عبد المطلب کو اس سے روکنے لگی مگر عبد المطلب قسم پوری کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے آخر عبد المطلب کے پاس ایک رئیس مغیرہ آیا اور اس نے مشورہ دیا کہ تم اپنی قسم پوری کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ کسی کاہین یا نجومی سے پوچھو اس زمانے میں یسرب میں ایک بہت مشہور کاہینہ عورت تھی مغیرہ نے عبد المطلب سے اسی کے پاس جانے کے لیے کہا یہ بات عبد المطلب کی سمجھ میں آ گئی اور وہ فوراں اس عورت سے جا کر ملے اس نے ساری بات سن کر کہا تمہارے یہاں کتنی دیت یعنی جان کی قیمت کا رواج ہے عبد المطلب نے کہا ہم جان کے بدلے میں دس اونٹ دیتے ہیں کاہینہ نے کہا تب تم دس اونٹوں کا اور بیٹے کے نام کا قرآ ڈالو اگر قرآ اونٹوں کے نام نکل آئے تو اونٹ زبا کرنا ورنہ بیس اونٹوں کا قرآ ڈالنا اس طرح جب تک اونٹوں کے نام کا قرآ نہ نکلے تو تم ہر مرتبہ قرآ میں دس اونٹ بڑھاتی رہنا جب قرآ اونٹوں پر نکل آئے تو بیٹے کے بدلے وہ سب اونٹ زبا کر دینا عبد المطلب نے مکہ آ کر قرآ ڈالا پہلی دفعہ اونٹوں پر قرآ نہیں نکلا تو انہوں نے دس اونٹ بڑھا دیے اور پھر بیس پر قرآ ڈالا پھر بھی اونٹوں پر قرآ نہیں آیا اس طرح عبد المطلب اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہے اور قرآ ڈالتے رہے آخر جب سو اونٹ ہو گئے تو قرآ اونٹوں پر ہی نکل آیا یہ دیکھ کر سب نے عبد المطلب کو مبارک بات دی اس کے بعد عبد المطلب نے بیٹے کے بدلے سو اونٹ زبا کر کے اپنی قسم پوری کی جناب عبداللہ کی خوبصورتی اور ذہنت کی وجہ سے قریش کا ہر گھرانہ ان کو اپنا دامات بنانا چاہتا تھا مگر خدا پاک جناب عبداللہ کی دلہن منتخف فرما چکے تھے جو سارے مکہ میں اپنے حسن اور شرافت میں ایک ہی ایک تھی اس لیے کہ ان ماں باپ کے ذریعے دنیا میں ایک ایسی مقدس ہستی آنے والی تھی جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ سارا عالم پیدا فرمایا ہے عبد المطلب نے ابھی تک کہیں جناب عبداللہ کا رشتہ منظور نہیں کیا تھا اسی زمانے میں انہیں یمن کا سفر پیش آیا عبد المطلب یمن میں جس آدمی کے یہاں ٹھہرے وہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا ایک دن وہ عبد المطلب سے کہنے لگا اے ابن حاشم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بدن کا کچھ حصہ دیکھنا چاہتا ہوں عبد المطلب کو بڑا تعجب ہوا مگر انہوں نے اجازت دے دی اب اس یہودی نے ان کا بدن پر ٹھولنا شروع کیا دیکھتے دیکھتے جب اس کی نظر ناک پر پڑی تو اس نے جلدی سے دونوں نتنے دیکھے اور پکار اٹھا مبارک ہو تمہیں ابن حاشم ایک طرف سے نبوت کا پتہ چلتا ہے اور دوسری طرف سے سلطنت اور بادشاہت کا پھر اس نے کہا آپ بنی زہرہ کے خاندان میں شادی پیا کا رشتہ پیدا کیجئے اس لیے کہ ان کے یہاں رشتہ کرنے میں نبوت کے آثار ملتے ہیں عبد المطلب مکہ واپس آگئے اس وقت مکہ کا ہر گھرانہ جناب عبداللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر عبد المطلب نے کسی کا رشتہ منظور کرنے سے پہلے یہ تحقیق کی کہ کیا بنی زہرہ کے خاندان میں کوئی نیک صیرت اور نیک صورت لڑکی ہیں اور پھر جیسے انہیں جناب آمینہ بنت وحب کے متعلق معروم ہوا انہوں نے فوراں وحب کے گھر بیٹے کا رشتہ بھیجا جناب آمینہ کے ماں باپ خود جناب عبداللہ کو ہر طرح پسند کرتے تھی اس لیے فوراں ہی رشتہ منظور ہو گیا اس کے بعد خاندان بنی زہرہ کی بیٹی حاشمی سردار سے بیا کر آگئی شادی کے بعد جلد ہی جناب آمینہ امید سے ہو گئی اس زمانے میں مکہ سے ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا تھا اس کے ساتھ جناب عبداللہ کا جانا بھی تیہ ہوا چنانچہ ایک دن وہ اپنی نئی نویلی دلہن سے رخصت ہو کر قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے شام پہنچ کر قافلے نے لین دین کیا اور اس سے نمٹ کر واپس مکہ کو روانہ ہوا مگر خدا کو یہ منظور نہیں تھا کہ عبد المطلب اپنے بیٹے کو دوبارہ دیکھے اور جناب عبداللہ اپنی نئی نویلی دلہن سے پھر مل سکے جب یہ قافلہ یسرب پہنچا تو اچانک عبداللہ بیمار ہو گئے اور پھر کچھ دن بعد یہی ان کا انتقال ہو گیا ان کے رشتہ داروں نے انہیں یسرب کے قریب ابوہ کے مقام پر دفن کر دیا جب یہ خبر مکہ پہنچی تو عبد المطلب کے ساتھ مکہ کے ہر گھرانے نے جناب عبداللہ کا ماتم کیا مگر جس خدا نے یہ غم دیا تھا وہی عبد المطلب کے گھرانے کو اتنی بڑی نعمت دینے والا تھا جس کی خوشی دنیا کے ہر غم پر بھاری ہے وقت گزرتا گیا اور جناب آمینہ کے یہاں پیدائش کے دن قریب آتے گئے اور پھر وہ مبارک دن آ گیا بارہ ربیول اول پیر کے روز بیس اپریل پانسو اکہتر ایسوی کو صبح کے وقت جناب آمینہ کے یہاں ولادت ہوئی اور دنیا اور آخرت کی برکتیں لے کر ایک سرہ پا نور بچہ دنیا میں تشریف لے آیا آپ ہی پیغمبر آخر الزمان رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اسی روز صبح کے وقت مکہ سے سیکڑو میل دور یسرب میں ایک یہودی عالم ایک تیلے پر چڑھ کر پکارنے لگا اے یہودیو اے گروہ یہود یہودی آواز سن کر وہاں جمع ہو گئے تو اس نے کہا آج رات پیغمبر آخر الزمان احمد کا ستارہ تلو ہو گیا ہے وہ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اسی روز مکہ میں ایک یہودی نے اپنے قریشی دوستوں سے پوچھا قریشیو کیا آج تمہارے قبیلے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے قریشیو نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے یہودی نے جواب دیا میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ آج دنیا کی آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے اب قریشیو نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ عبد المطلب کے پوتا پیدا ہوا ہے قریشیو نے اس یہودی کو بتلایا تو اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور کہا قریشیو تمہیں مبارک ہو اس بچے سے تمہیں مشرق اور مغرب میں زبردست شہرت ملے گی عبد المطلب کو جیسے ہی پوتے کی خبر ملی وہ فوراں آئے اور آپ کو گود میں لے کر پیار کیا پھر وہ آپ کو لے کر حرم میں گئے اور آپ کو گود میں لے کر بیت اللہ کا تواف کیا انہوں نے اپنے مقدس پوتے کا نام محمد رکھا جس کے معنی ہے وہ شخص جس کی سب تعریف کرے لوگوں نے جب سنا کہ عبد المطلب نے پوتے کا نام محمد رکھا ہے تو انہوں نے اس کی وجہ پوچھی عبد المطلب نے جواب دیا میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ آسمان پر خدا تعالی اور زمین پر اس کی مخلوق اس بچے کی تعریف کرے قریش میں یہ دستور تھا کہ ماں بچے کو خود دودھ نہیں پلاتی تھی بلکہ دوسرے قبیلوں اور بستیوں سے دودھ پلانے والیاں آ کر عجرت پر بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کچھ دن اپنے والدہ کا دودھ پیا اس کے بعد جناب آمینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت صوبیہ کے سپرد کر دیا تاکہ جب تک دائیائیں بچوں کو لینے آئیں اس وقت تک صوبیہ آپ کو دودھ پلائیں کچھ دن بعد قبیل بنیو سعید کی دودھ پلانے والی عورتیں مکہ پہنچ گئی اور انہوں نے آ کر قریش کے گھروں سے اپنے لیے بچے حاصل کرنے شروع کر دئیے مگر عبد المطلب کے گھر کوئی دائیہ نہیں آئی کیونکہ یہ کوئی امیر آدمی نہیں تھے دوسرے ان عورتوں نے یہ خیال کیا کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہے اس لیے ہمیں کچھ زیادہ انام نہیں ملے گا اسی طرح ہر عورت کو ایک ایک بچہ مل گیا صرف ایک انا ایسی رہ گئی جسے کوئی بچہ نہ ملا یہ دائیہ حلیمہ بنت زویب تھی حلیمہ کو بچہ نہ ملنے کا بہت رنج تھا انہوں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے اس بات سے بہت لا جاتی ہے کہ میں اپنی ہم جولیوں کے ساتھ خالی ہاتھ واپس جاؤں اب میں اس یتیم بچے کو ہی لے کر آتی ہوں کیا خبر خدا ہمیں اسی کے ذریعے برکت آتا فرمائے اس کے بعد وہ اسی وقت جناب آمینہ کے پاس گئی اور اس مقدس بچے کو لے کر آ گئی حلیمہ بہت غریب اور کمزور عورت تھی ان کی چھاتیوں میں اتنا کم دودھ ہوتا تھا کہ خود ان کے بچے کا پیٹ نہیں برتا تھا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی تو انہوں نے اپنی سوکھی ہوئی چھاتی آپ کے موں سے لگا دی مگر اس وقت حلیمہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی چھاتیوں سے اس قدر دودھ آ رہا ہے کہ بچے کو دھسکا لگنے کا ڈر ہوتا تھا پھر اور تعجب کی بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کر دودھ پیا اور اس کے بعد حلیمہ کے بچے نے بھی پیٹ بھر کر پیا حالانکہ ہمیشہ حلیمہ کے دودھ سے ایک بچے کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا پھر حلیمہ کے شوہر اپنی اونٹنی کا دودھ دونے بیٹھے ان کی اونٹنی بھی بے حد دبلی اور کمزور تھی اسی لیے اس کے تھنوں میں بہت کم دودھ ہوتا تھا مگر انہیں حیرانی ہو رہی تھی کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں انہوں نے دودھ دو لیا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ ان دونوں کے پی لینے کے بعد بھی بچ گیا یہ دیکھ کر حلیمہ کے شوہر نے کہا حلیمہ تم تو خدا کی قسم بہت ہی مبارک بچہ لائی ہو جب سے ہم بچے کو لے کر آئے ہیں ہماری غریبی اور تکلیف ایک دم ختم ہو گئی ہے اس کے بعد اناؤں کا قافلہ اپنے گھروں کو روانہ ہوا حلیمہ کی اونٹنی چلنے میں سب سے زیادہ کمزور تھی مگر اس وقت جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر سوار ہوئی تو وہ ایک دم اتنی تیز دوڑنے لگی کہ سب سے آگے نکل گئی حلیمہ کو اس بات پر خود تو حیرت ہو رہی تھی مگر ان کی ہمجولیوں کو ان سے زیادہ تاجب تھا آخر ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے حلیمہ سے پوچھا حلیمہ کیا یہ وہی اونٹنی نہیں ہے جب تم آئی تھی تو یہ چلنے میں بہت سست تھی مگر اب تو وہ سب سے آگے بھاگی جا رہی ہے گھر پہنچ کر حلیمہ اور ان کے شوہر دیکھتے تھے کہ ہر ہر بات میں ان پر برکتیں نازل ہو رہی ہیں یہ سال خشکی کا تھا جنگل سوکے پڑے تھے اور سب جانور بھوکے رہنے کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے مگر حلیمہ کے جانوروں پر قہد کا کوئی اثر نہیں تھا ان کی بکریاں جنگل سے پیٹ بھر کر آتی اور پھر خوب دودھ دیتی جب حلیمہ آپ کو دودھ پلاتی تو آپ صرف ایک چھاتی کا دودھ پیتے اس سے حلیمہ نے سمجھ لیا کہ آپ دوسری چھاتی کا دودھ ان کے بچے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں دودھ پینے کی مدت پوری ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ جانے کا وقت آ گیا ادھر حلیمہ دو سال سے آپ کی برکتیں دیکھ رہی تھی اس لئے وہ آپ کو جدا کرنا نہیں چاہتی تھی اسی لئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت بچے کو لے جاؤں اور پھر مکہ پہنچ کر آمینہ سے اجازت لے لوں گی کہ وہ اپنے بچے کو کچھ دن اور میرے پاس چھوڑ دیں مکہ پہنچ کر حلیمہ جناب آمینہ کے پاس آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپرد کرتے ہوئے کہنے لگی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ محمد کو ذرا بڑے ہونے تک اور میرے پاس چھوڑ دیں مجھے ڈر ہے کہ ابھی مکہ کی آب و ہوا انہیں نقصان پہنچائے گی جناب آمینہ نے شروع میں تو انکار کیا مگر جب حلیمہ کا اصرار بہت بڑھا تو انہوں نے اجازت دے دی حلیمہ فوراں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر اپنے گاؤں میں آگئی حلیمہ اور ان کے شوہر مدت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھ رہے تھے اس لئے وہ دل و جان سے آپ کو چہنے لگے تھے اور ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چار سال سے زیادہ ہو گئی تو آپ کبھی کبھی بکریاں لے کر جنگل جانے لگے ایک روز آپ حلیمہ سے اجازت لے کر دوسرے بچوں کے ساتھ بکریاں چلانے جنگل چلے گئے وہاں آپ ایک جگہ بیٹھ کر بکریوں کی دیکھ بال کرنے لگے اور دوسرے بچے کھیل کود میں لگ گئے جب دو پہر کا وقت ہو گیا تو اچانک حضرت جبریل علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹ لٹا دیا پھر انہوں نے آپ کا سینہ چاک کر کے اس میں دل نکالا اور اس کو دھو کر واپس رکھ دیا پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ برابر کیا اور واپس چلے گئے دوسرے بچے یہ منظر دیکھ کر ڈر گئے وہ سب سیدھے دائے حلیمہ کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا وہ دونوں یہ سنتے ہی بدحواس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں ڈرے ڈرے سے کھڑے ہیں حلیمہ کے شوہر نے ایک دم آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور چمکار کر اصل بات پوچھی آپ نے انہیں بتایا کہ میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے مجھے پکڑ کر سیدھا لٹایا پھر انہوں نے میرا سینہ چاک کر کے کوئی چیز نکالی اور دو بارہ سینہ برابر کر کے چلے گئے اس واقعے سے دائی حلیمہ اور ان کے شوہر بہت ڈر گئے کہ آپ کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اس لیے اس کے بعد جلد ہی دائی حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آ گئی اور جناب آمینہ کے سبرد کر کے واپس ہو گئی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنے گھر واپس آ چکے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور آپ کے دادا ہر وقت آپ پر جان چھڑکتے اور آپ کی ہر بات کا خیال لگتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چھ سال کی ہوئی تو ایک دفعہ جناب آمینہ آپ کو ساتھ لے کر یسرب گئی ان کے ساتھ ان کی باندھی ام ایمن بھی تھی یسرب میں جناب آمینہ عبد المطلب کی نانیحال میں ٹھیری یسرب میں کچھ یہودی عالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے متعلق نئی نئی خبر دینے لگے جلد ہی یہ خبر سارے یسرب یعنی مدینہ میں فیلی اور یہودی عالموں کی جماعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لئے آنے لگی ایک روز کچھ یہودی راہیب اور عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آئے تو ان میں سے ایک نے کہا یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور اس شہر یعنی یسرب کی طرف یہ ہجرت کرے گا کچھ دن یسرب میں ٹھہر کر جناب آمینہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس مکہ کو روانہ ہوئی بیمار ہو گئی پھر یہ بیماری ہی ان کی موت کا پیغام بن گئی جناب آمینہ نے یہاں اپنے وطن اور رشتداروں سے دور بے کسی کی حالت میں جان دے دی بلکل اسی طرح جیسے چند سال پہلے ان کے شوہر جناب عبداللہ کا سفر کی حالت میں انتقال ہو گیا تھا امی ایمن نے وہیں ابواہ کے مقام پر جناب آمینہ کو دفن کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسہ دیتی ہوئی واپس مکہ آگئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اٹھ گیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کی پروریش و تربیت اپنے ذمہ لے لی عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے ادھر گھر میں آپ کی خبرگیری اور دیکھ بال ام ایمن کرتی تھی عبد المطلب اکثر انہیں تاقید کیا کرتے تھے کہ میرے بیٹے کی سے ہی حیمت کرنا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی شفقت اور محبت کی وجہ سے اپنی والدہ کا غم بھول گئے مگر ابھی دو سال ہی گزرے تھے کہ عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک آٹھ سال تھی یہ عمر ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم اور خوشی کو پوری طرح محسوس فرما سکتے تھے اسی لئے عبد المطلب کی وفات کا صدمہ آپ کو بہت زیادہ ہوا اپنے شفیق اور محبت کرنے والے دادا کی موت پر آپ کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدت تک انہیں یاد کرتے رہے